بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپ ریجن ٹی وی آج علامہ محمد اقبال کا ایک سو پینتالیس وائیوں میں بلادت ہے علامہ اقبال سیالکورٹ سے تلق رکھتے تھے میرا بھی اسی ظلے سے تلق ہے میری بڑی خوشبختی کہ علامہ اقبال کے جو گھر ہے اور اس کے جو آس پاس کے ایریاز ہیں جب بھی میں وہاں جاتا ہوں میں وہاں گلیوں میں پھرتا ہوں تو مجھے ایک عجیب و قریب سی کیفیت آتی ہے کہ اسی معاشرے کے اندر کہ جہاں سارے عام سے لوگ پھر رہے ہیں عام سے لوگ ہیں کوئی بڑا ذہن نہیں ہے ایک شخص اتنا بڑا انسان کیسے بنا اور پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ اقبال کی سوچ ان کا فکر ان کا ویجن ان کا مطالعہ قرآن سے ان کا لگاؤ اور قوم کی گہری کے اندر گہری دلچسپی اور دنیا کا اکسپوئیر یہ ساری چیزیں ملی اور اللہ کا خاص کرم ملی تو وہ علامہ اقبال بنا علامہ اقبال نے جو اپنا جتنا بھی ان کا کام ہے علامہ اقبال کو ایک شاعر کہنا میں سمجھتا ان سے زیادتی ہوگی وہ ایک بہت بڑے ریفارمر بھی تھے ایک ویجنری انسان تھے اور انہوں نے اپنی شاعری سے کے ذریعے انہوں نے میڈیم وہ اپنایا کہ شاعری کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے وہ سوچ دی وہ فکر دیا وہ روشنی عطا کی کہ جس کو آج بھی اگر آپ پڑھیں تو بڑی جدید باتیں نظر آتی ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے انسانوں کو نوجوانوں کو شہین تعبیر کیا انہوں نے کہا کہ آپ شہین بنیں شہین وہ پرندہ ہے کہ جو بلند پرواز ہے جو مردہ نہیں کھاتا جو کہ منفی چھے ٹمپریچر کے اندر بھی جو ہے وہ آسانی سے رہ سکتا ہے وہاں سارے پرندے مر جاتے ہیں یعنی اللہ نے شہین کے اندر اتنی دی خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر آپ اسی پر ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمال سوچ علامہ اقبال کی تھی کہ نوجوانوں کو شہین ہونا چاہیے کیونکہ ان سے بہت زیادہ توقعات تھیں علامہ اقبال کو اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ نوجوان ہی کسی معاشرے کا جو ہے وہ بہت بڑا معاشرے کے اندر وہ بہت بڑا انپیکٹ کرتے ہیں جو کہ اس وقت علامہ اقبال برسگیر کے نوجوانوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے پھر وہ دنیا بھار میں جاتے تھے ان کا ایکسپوئیر بہت تھا دنیا کے بڑے بڑے ریسرچر کو بڑے بڑے انوینٹر کو بڑے بڑے جدید سوچ اور فکر والے لوگوں کو وہ پڑھتے تھے علامہ اقبال جو ہے وہ مولانا روم کو اپنا استاد کہتے تھے مولانا روم کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا جو میسج ہے ہر چیز کے حوالے سے وہ مولانا روم کی تحریروں کے اندر ملتا ہے علامہ اقبال نے ان باتوں کو شائری سے ڈپک کیا پھر انہوں نے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو خلائے ہیں یہ جو سپیس ہے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا یہ خاموش سپیس ہے 1982 کے بعد جا کے ریسرچ تو پتہ لگا کہ سپیس واقعی وہاں کوئی ساؤن نہیں ہے یعنی ہر چیز کو علامہ اقبال نے قرآن کی روشنی کے اندر ایکسپلین کر دیا تھا کہ کیا ہے سہراؤں کے بارے میں کہا کہ بہت قیمتی جگہیں ہیں جن کو کیا ہم نے اردہ لیا ہوئے ہیں آج جو دبئی ہے یو اے ای ہے وہ سہراؤ کے اوپر ہے اور کتنی قیمتی لینڈ وہ ہو گئی ہے یعنی انہوں نے اس چیز کو یہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ویشن کرے چیزوں کو وہ شعور رکھے وہ صرف گوشت پوشت کا انسان نہیں ہے اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے اور دماغ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے وہ کیا کیا کچھ کمال کر سکتا ہے پھر جو ان کی بہت بڑی خدمت پاکستان کے بارے میں ہے پاکستان کا جو انہوں نے تصور پیش کیا تھا کہ ان علاقوں کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے اور اس سے پہلے انہوں نے پھر حضرت قائدیازم کو جس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ وہ پاکستان کی سٹرگل کے اندر لیڈ کریں جو کہ انگلینڈ چلے گئے تھے یہاں سے ہمت ہار کے یا مایوس ہو کے تو ان کو واپس لے کر کے آئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا لیڈر ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتا تو ہر حوالے سے جو قائدیازم کی زندگی ہے انفورچنلٹی ہم نے علامہ اقبال کو اس طرح سے ہم نے پڑا نہیں ہے یعنی قائدیازم خود بہت بڑے محترف تھے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کے اور ان کی کام کے اور بہت بڑا لیڈر ان کو تصور کرتے تھے انفورچنلٹی ہم نے علامہ اقبال کو پڑا نہیں ہے کیونکہ علامہ اقبال کو نہ پڑا نہ ہم نے سمجھا نہ ہی اپنے اپنی زندگی میں اپلائی کیا اسی لیے آج ہماری جو یوت ہے جتنی بڑی تعداد میں ہماری یوت ہے اگر ہم اقبال کا پیغام ہی ان کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے انسان پیدا ہو سکتے ہیں انفورچنلٹی اس جیسے قرآن کو ہم نے استفادہ نہیں کیا اسی طرح ہم نے علامہ اقبال سے استفادہ نہیں کیا جس کی ویسے ہم کوئی بہت بڑا فائدہ یا ڈیویڈنٹ حاصل نہیں کر سکے ایز ایک معاشرہ ایز ایک قوم تو جب ہم علامہ اقبال کے فکر کو آپ کی سوچ کو آپ کے ویجن کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہئے انفورچنلٹی ہمارا اس طرف بالکل دھیان نہیں ہے تو علامہ اقبال کی جتنا کام ہے اگر بچوں کے حوالے سجور انشائری کی وہ کمال ہے اور آپ کا جو طرز بیان ہے وہ اتنا کیچی ہے یعنی اتنا وہ اٹریکٹیو ہے اتنے اچھے الفاظ کا چناہو ہے سچویشن کو اس طرح سے ایکسپریئن کیا کہ بچپن میں ہی اگر آپ ان کی نظمیں پڑھیں تو آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے آپ کو آپ کے لیول پہ آکے علامہ اقبال نے بچوں کے لیول پہ آکے جو ہیں وہ باتیں کنوے کی ہیں باقی جو ان کی شائری ہے جو بھی ہے زیادہ تر فارسی میں ہے لیکن اردو میں بھی بہت بڑا کلام ہے جو کہ آپ کو گھر میں ہمیں کتابیں رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں ان سے سیکھیں ان سے ہم ان کی جو کنٹریبوشن ہے یا ان کی جو سوچ ہے اس سے ہم استفادہ کریں تاکہ ہم بڑے انسان بنیں کیونکہ جس وقت جس صورتحال کے اوپر اس وقت پاکستان ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں جہالت بہت عام ہے اور بڑی بڑی جو عودوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہ اتنے بڑا سوچ اور فکر نہیں رکھتے وہ بہت ہی سطحی سوچ ہے اور میٹیڈیلسٹک اپروچ ہے جس کی وجہ سے آج کوئی بھی پاکستان کے اندر ہے وہ اس کے جو اس کی جو ایک عظمت ہے اس کا میار پیسہ ہے اس کا میار اقبال شناسی نہیں ہے اس کا میار جو ہے وہ تعلیم اور علم اور ہنر اور ویژن نہیں ہے اس کا میار جو ہے وہ کچھ اور ہے کیونکہ جتنا پولٹیکل ارینہ ہے اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ پیسے کے بلبوتے کے اوپر لیڈر ہیں علمہ اقبال کے دور کے اندر بھی یعنی قائد عظم کے دور کے اندر بھی لوگ پیسے والے لیڈر تھے لیکن جو لوگ زیادہ سوچ والے لوگ تھے وہ کافی سیدہ لیڈر تھے جو کہ علمہ اقبال نے اپنے گرد بھی کٹھے کیے رکھے اور پھر قائد عظم کو بھی علمہ اقبال لے کر آئے کیونکہ ان کو قائد عظم کے اندر وہ لیڈر نظر آیا تھا کہ جو اتنا بڑا کام کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے تو ویژن والے انسان تھے وہ سوچ والے انسان تھے جنہوں نے امپیکٹ کریئٹ کیا اور آج دنیا یہ کہہ رہی ہے پاکستان میں تو شاید اتنا علمہ اقبال کا جو کلام ہے وہ سمجھا اور پڑا نہیں گیا لیکن دنیا جس نے پڑا اور سمجھا ہے انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ علمہ اقبال آنے والے سو سال کے شاعر ہیں یعنی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ دنیا کو آنے والے سو سال کے بعد سمجھ آئیں گی یعنی اس میار کا جو انہوں نے کام کیا جس کی ویسے انہوں نے اپنے رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ قائم رہے گا انشاءاللہ اور ہمارا سارفقر سے بلند ہوگا کہ ہمارے اقبال ہیں اور ہمارا جو فقر ہے کہ انہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا جو کردار ادا کیا جو قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کام کیا اور جس روشنی کو علامہ اقبال نے ڈپک کیا تھا اور اس روشنی کو قائد عظم کے حوالے کیا اور انہوں نے یہ پاکستان کی شکل میں ہمیں یہ پیارا پاکستان اطا کیا میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علامہ اقبال کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق ادا فرمائے بہت بہت شکریہ موسیقی